ہلتی بھی نہ کرے دوبارہ الیکشن وغیرہ پر کھڑے ہونے کی یا اس حلقے میں آکے ووٹ مانگنے کی چور چوری کر کے کبھی نہیں مانتا میں نے چوری کی گیا یہ بات میری یاد رکھے گا آپ اور جو بات آگی معافی مانگنے کی تو وہ تو کبھی نہیں مانگے گا اس کو شرمندگی ہوئے گی نہیں کیونکہ شرمندہ وہ ہوتے جس میں غیرت ہوتی ہے یہ بغیرت بند ہے جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور نہ کبھی معافی مانگتا تو یہ جو بات کی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے فلورٹ پر کھڑے ہو کے یہ بات کی یا نہیں جتنے میں بنا ادھر قسمت اچھی تھی ادھر میں نہیں تھا پرنہ ادھر اسی میں جھوٹا اتار کے وہ جو آپ نے پہلے ہی سنا ہوگا کہ دوسروں کو جھوٹے پڑے ہیں میں نے وہی سے اس کو مارنا تھا اسالیکم اسالیکم اچھا آپ اسی علکے سے ہیں جی جی میں اسی علکے سے ہوں کیا سادل صاحب کے یار بات اصل ہونا تو وہ مردانگی کے نام پہ دب ہے رہتا پاکستان میں ہاں اور ادھر کئی کھاتا ہے ادھر کئی بھونگتا ہے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھٹا آپ سمجھ دار ہیں آپ کو یہ مثال کا پتہ ہوگا بغیرتی کی حد اس تک ہے کہ جس فوج اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جس فوج نے اس کو پروٹیکٹ کیا جس کے حوالے سے جو جوان ابھی دیکھ لیں آپ میں اس ہود میں سب میں اپر میں ہیں وہ فوجی پاغل ہیں جو اتنی بارڈروں پر کھڑے ہوتے ہیں جو اتنی نو سی اتنی ٹھنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر کھار ہمیں پر یہ تھوک رہا ہے ایسے بغیرتوں کو میں ووٹ کیا ایسے بغیرتوں کو تو اندر کرنا چاہیے ان کو چونگ پہ لے جا گئی ہے اس ہم نے چونگ پہ لے جا کے مارنا چاہیے ان میں کوئی حیاء ہے یہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں یہ تو پاکستانی کہنے کے قابل نہیں ہے جدر بولتے ہیں اندر ہی پھکاتے ہیں یہ انسانیت ہے کوئی اس وقت انڈیل میڈیا جو ہے وہ جشن منا رہا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پہلے اس سے پتا تھا کہ پاکستان ناروی میں اتنی حمد ہی نہیں ہے یہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں چند پیسوں کے خاطر اپنا ملک اپنی عزیز اپنے فوجی جوان بھائیوں کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں چند پیسوں پر بک جاتے ہیں اس کے بارے میں اب میں اس کو کچھ پیسے دے دوں وہ بدل یہ کیا پتا یہ پاکستانی اس کو نیشنیلٹی کس نے دیا مجھے اس بات پر غصہ آ رہا ہے یہ اختیار کس نے دیا کہ آرمی کے بارے میں بکواس کرے اس کو خود کا پتہ ہوگا اس کو اپنا ادھر کا پتہ ہے جیدر پاکستان میں رہتا ہے یہ تو انسانیت کے خلاف ہے اچھا آپ کو بتا کہ وہ سپیکر بھی رہے ہیں اتنے ذمہ دار انسان بھی تھے لیکن انہیں یہ بات کی اب وہ ادھر بورٹ کے لئے آئیں گے تو اس کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے پر میں یہ ویڈیو آپ کے میڈیا پر اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ غلطی بھی نہ کرے دوبارہ الیکشن وغیرہ پر کھڑے ہونے کی یا اس حلقے میں آ کے بورٹ مانگنے کی کیونکہ ہم نے اس نے بورٹ ٹینس کیا ہویا آرمی کے خلاف اتنی بکواس کر رہا ہے یہ بندہ ہے نئی ہے ہمیں تو سمجھنے لگتی اس کے بارے میں یہ ایک کیا ڈرامے بازی اس نے شروع کی ہوئی ہے اس کو بندہ پکڑے کیا کرے میں تو کہہ رہا ہوں اس کو پبلک پلیس پر لاکھ اس کو ضلیل کیا جائے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ جوتے لگا جائے لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا اس بات پر اور نہ ہی نولی کی قیادر اس بات پر معافی ماننے کے لئے جا رہا ہے چور چوری کر کے کبھی نہیں مانتا ہے میں نے چوری کیا یہ بات میری یاد رکھے گا آپ اور جو بات آگی معافی مانگنے کی تو وہ تو کبھی نہیں مانگے گا اس کو شرمندکی ہوئے گی نہیں کیونکہ شرمندہ وہ ہوتے جس میں غیرت ہوتی ہے اب غیرت بند ہے جس میں غیرت نینہ ہوتی وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور نہ کبھی معافی مانگتا ہے اس کے قابل نہیں ہے آپ اس سے امیدیں چھوڑے آپ نے اس کو پائی کبھی نے 하나õی ماف کرے وہ آدمی کہنے کے قابل نہیں ہے وہ ادھر کے پیٹرویڈیزم کہنے کے قابل نہیں ہے وہ ایدھر کا نیشنلٹی نہیں ہے اس کی کچھ ہے ہی نہیں ڈرامی بازی چند نوٹوں پہ بک جاتے ہیں ابھی تو اس بات پہ بک گیا ہے جو اپنے ملک کے خلاف بات کہتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں رہا جاتا میں تو کہتا ہوں اس کی فیملی میں بھی کچھ نہیں رہا گیا یہ تو بس بغیر تھی اور کوئی حساب نہیں ہے جو بک جاتے ہیں وہ بک گیا ابھی تو صرف ملک کے خاطر بکیا ہے پتہ نہیں آگے کہاں کہاں بکے گا یہ تو آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں ابھی میں مجھ سے پیسے لے لے میں بیچ لے تو میں خرید لے تو جس کا ایمان بھیجے اس میں کچھ نہیں رہتا تو یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو تو یہاں پہ ملک کو عزت نہیں دی گئے اس نے آرمی کو اس نے اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دی وہ جا کے کیا کس کو عزت دے گا آرمی کو جو عزت نہیں دے سکے جو آپ کے لئے اپنی جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں جو یہ آپ کے آپ جس کی وجہ سے ہم ازاد پھیر رہے ہیں کشمیر میں جا گیا آپ فال پوچھے انڈیا میں پوچھے فلسطین میں پوچھے ان جگہ پہ جہاں پہ ازادی کی فیگر ہے اور جن آرمی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ازی لی اللہ کے بعد جو ہمارا وسیلہ ہے جتنے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنا گربار سب کو چھوڑ کے جو ہماری یوتھ گئی ہوتی ہے نیشنالٹی پر جہاں پر گولیاں کھا رہی ہوتی ہے آگے کھڑی ہوتی ہیں اپنی جانوں کے نظرانے دے رہی ہوتی ہے اور یہ اسی کے خلاف بکواسے گا رہا ہے صرف کس کے لئے پیسو کے بیس پہ تو اس کو تو ایسے اس پہ تو نیپ کے کیس لگنے چاہیے اس کو پبلک پلیس پہ ضلیل کرنا چاہیے اس کی آتما رول دینی چاہیے جو صحیح بات ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا نول لیگ کی کسی بھی قیادت نے اس کے اوپر مضمت کی نہیں اس کی بیان کی یار میں نے آپ کو ایک ہی بات کی نا وہ مثال ہوتی نا سارے ایک ہی تھالی کے چٹے ہیں سارے رلے ملے ہوئے ہیں اب یہ ہے نا مارکٹ ہے پوری یونیٹی پٹھانو کی جو ادھر ایک بات ہوتی ہے یونیٹی کی حسابت ہوتی میں صرف اس کو بات نہیں کر رہا جو اس کے خلاف آواز نہیں نہ اٹھا رہا وہ بھی اسی کے حسابل ہے کہتا ہے نا چور چوری کرتا ہے جو ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور کے لاتا ہے گناہ کرنے کے ساتھ وسیلہ جو بنتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے تو سارے بس ایک ہی نون لیگ جتنی بھی جماعت ہے اور یہ جو آیاز صاحب ہیں یہ سارے اصحاب تو میں کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں پر ان میں انسانی اترام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر اللہ میرے ہاتھ لگائے تو پھر میں انشاءاللہ ان کا حال بھی دکھاؤں گا کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو حکمرانی ہیں ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح جو ہماری جو قوم کے یہ ان کے خلاف ریلیاں نکال ان کے گھروں کے آگے جو بلوک کر دے سب ان کو رہنے کے بات کرنے کے میڈیا میں اکنی ہیں ان کو یہ اکنی دیا کہ آرمی کے بارے میں بکواس کرے اور میڈیا پر اپلوڈ کس طرح کر دی اور وہ یہ جو بات کی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوگئے یہ بات کی یا نہیں چتنے میمبران ادھر قسمت اچھی تھی ادھر میں نہیں تھا برنہ ادھر میں جوتا اتار کے وہ جو آپ نے پہلے ہی سنا ہوگا کہ دوسروں کو جوتے پڑے ہیں میں نے وہی سے اس کو مارنا تھا یہ بکواس جو جو سن رہا تھا وہ اس سے بڑا انسانیت آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ پاغل نہیں ہیں آپ کے بارے میں اتنی ٹائم سے آپ کے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ آرمی کے ایک جو سپیشل بندہ بنتا ہے کتنا اس پر انویسٹ ہوتا ہے کتنا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان اپنی لائف سب کچھ دعوے پہ لگا کے صرف کس کے لئے جاتے ہیں آپ کے اور میرے لئے آپ کے اور میری ازادی کے لئے تو وہ ادھر ہی رہ کے جن کا کھا رہے ہیں انہی کو بھونک رہے ہیں یہ تو انسانیت رہا نہ ہوگی اور جو اسمبلی میں بھی رہ کے سن رہے ہیں وہ تو اس سے بڑے ہی آپ کو تو پتہ ہے نا جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں بجٹ کھا جاتی ہے کہتا ہے یہ بجٹ کھا جاتی ہے تو آپ لوگ بڑا پاکستان میں بجٹ لگا رہے ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کتنا ٹیکس جا رہے ہیں کدر جا رہے ہیں یہی لوگ بناتے ہیں اور یہی اپنی جیبے بھر کے جا رہے ہوتے ہیں نون لیک کے بارے میں میں کیا باتیں بتا ہوں آپ خود سمجھ دا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کتنی دیر ان کی قیادت رہی ہے اور کیا حساب کیا ہے کتنے پیسے انہوں نے کتنی پاکستان کی اس پر لگائیں ہیں سارے سے ڈرامے بازی ہے یہ سارے یہ سارے کے ساتھ رہے ہوئے ہیں سب کچھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور آرمی کے بارے میں مجھے اس بات پر ہو رہا زیادہ کہ اس کو آثورٹیز کس نے دییا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کس نے یہ بکواس کی گرفتار کرنا چاہیے گرفتار تو بہت چھوٹا عمل ہے گرفتار اس کو پانسی نہیں اس کو پبلک میں لا گے پہلے پبلک کا جو دل کرتے اس کے ساتھ وہ کرے پھر آگے نیشنل کاروائی کرے کیونکہ یہ حکومت کی کاروائی نہیں ہے یہ اس نے ہمیں پوری عوام کو لڑکا رہا ہے جو آرمی آپ کے لئے سپورٹ کرتی ہے آپ انہی کے بارے میں بکواس کری جا رہے ہیں اس کو کیا پتا یہ گھر میں تو خود بیٹھا ہوتا ہے اسی روم میں ٹی وی سب کچھ انٹرنیٹ اس پر آ رہا ہوتا ہے اس کو بار ملے دار ہوگا اس کو نہیں پتا ہوتا ہے ہمیں پتا ہمارے ساتھ ہم کتنے ایزی لی ہیں ہمیں پتا ہم کتنے ریلیکس ہیں کیونکہ کشمیر کے حالات کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہے ہمارے ریلٹیوز رہتے ہیں